اب یہ اہم خبر شامل کرتے ہیں پاکستان میں منکی پاکس کا دوسرا کیس رپورٹ ہوا ہے ترجمان وزارتی صحت کے مطابق مشتبہ مریض خلیجی ممالک سے علامات کے ساتھ واپس آیا ہے پشاور ایڈ پورٹ پر ہیلک ڈیس نے مریض کو بروقت اسپتال منتقل کیا بتایا جا رہا ہے کہ متاثرہ شخص کا تعلق نوشہرہ سے ہے متاثرہ شخص کو دو ہفتے کے لیے قرانٹینہ کر دیا گیا ہے پاکستان میں منکی پاکس کا دوسرا کیس رپورٹ ہوا ترجمان وزارتی صحت نے تصدیق کی ہے پاکستان میں منکی پاکس کا دوسرا کیس کنفرم ہو چکا ہے 47 years male جس کا تعلق نوشہرہ سے ہے کل صبح ساڑھے چھے بجے دوبائی سے آ رہے تھے ہمارے جو ائرپورٹ میں ٹیم ڈیپلائیڈ ہیں سکریننگ اور آئیسولیشن کے حوالے سے اس ٹیم نے ان کو جب سارے مسافر کے سکریننگ ہو رہی تھی ان نے ان کو سسپیکٹ لیبل کیا پیشن کو ہم نے ٹرانسفر کیا پولیس ہسپیٹل پشاور آئیسولیشن کے لیے وہاں پر ان کی ڈیٹیل ہسٹری لی گئی اگزامنیشن کروایا گیا اور اس کے بعد ان کا سیمپل بھیجا گیا جو کہ آج صبح خیبر ماریکل یونیورسٹی کے پبلک ہیلتھ ریفرنس لیبارٹری نے ان میں پی سی آر کی طرح ایم پاکس کنفرم کیا ہے تو پاکستان میں منکی پاکس کا دوسرا کیس ریپورٹ ہوا ترجمان وزارت سہر نے تصدیق کی ہے اسی معاملے میں جان لیتے ہیں ہماری نمائندہ اسلامباد سے رزیہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں رزیہ بتائیے گا جی دانش منکی پاکس کا دوسرا کیس آج کنفرم ہوا ہے خلیجی ممالک سے سفر کرنے والا مریض تھا جو علامات کے ساتھ ہی پشاور کے ائرپورٹ پر پہنچ جاتا اس میں پہلے سے جو منکی پاکس کی جو میجر کسن کی علامات ہیں جس میں جس میں تاک نکلنا جو دانوں کے نشانات ہوتے ہیں جیسے اور ان کو تیز بخار اور خانسی اور جو تھوٹ انفیکشن ہے وہ تھا تو اس علامات کے ساتھ کوئی بھی مسافر اگر یوں ٹریول کرتا ہے اور وہ پہنچتا ہے تو اس کا فوری طور پر اس کو آئیسولیٹ کر دیا جاتا ہے اس کا ٹیسٹ این ای ای ایس بشوار دیا جاتا ہے تو قومی دارہ صحیت سے آج تزدیک ہو گئی ہے کہ جو مسافر جو خلیجی ممالک سے سفر کرنے والا تھا اس کے اندر منکی پاکس کی علامات ہیں اور جو ٹیسٹ ہیں ان کا پوزیٹیو آیا ہے اب وہ پشاور کے ہسپیٹل میں جو ہیں نا وزیر علاج ہیں اس کے علاوہ جو بارڈر ہیلتھ سرویسز ہیں وہ تمام ائرپورٹس پر جو جتنے بھی ملک میں داخلی راستے ہیں ان پر وہ الرٹ ہیں جو وزارت سہیت ہے ان کی طرح سے حکامات جاری ہیں کہ کسی بھی قسم کا اگر وہ مائنر فلو بھی ہوتا ہے اور اگر بخار ہو تو ان کا فوری طور پر ٹیسٹ کیا جائے اور اگر خاص طور پر مسافر خود کسی علامات کی رضیق کرتا ہے خاص طور پر جو خلیجی ممالک سے یا بیرون ملک جو ایسے ممالک ہیں اس میں افریقہ سے اور خاص طور پر کونگو وغیرہ سے سفر کرنے والے جو مسافر ہیں ان کا خاص طور پر ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور اگر علامات کسی بھی قسم کی ظاہر ہوں تو وہ ہسپٹلائز کر دیا جاتا ہے تشاور کا جو ائرپورٹ ہے وہی سے ان کو ہسپٹلائز کر دیا جیا تھا اس مسافر کو اب پاکستان میں اس وقت دو جو منکی پاکس کی کیسز ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں جو تصدیق شدہ کیسز ہیں کیونکہ ابھی یہاں پر آیا تھا ایک اور کیس تو اس میں وہ وائرس پایا نہیں گیا تھا اس حوالے سے ابھی دو ایسی کیسز ہیں جو کہ منکی پاکس کے تصدیق شدہ کیسز پاکستان میں ہیں علاج جو ہیں ان کا وہی روٹین کا علاج ہوتا ہے بس آئیسولیٹ کر دیا جاتا ہے ہر ایک شہر میں شدہ عرصے جو صحت ہیں ان کی طرف سے حکامات جاری ہیں کہ منکی پاکس کے حوالے سے کوئی بھی کیسز آتے ہیں تو ہسپٹل جتنے بھی ہیں بلکل ٹھیک ہے شکریہ آپ کے ریزے خان آپ نے اہمہ کیا